بھائی نے کوئی سن کیا تھا کہ مختلف جانوروں کے کھانے پینے کے سلسلے میں کوئی ایسا ضابطہ بیان کر دیں کہ ہمارے لئے آسانی ہو جائے تو میں اس سوال کو میں نے لے لیا کہ سمندر کے جانوروں میں یاد رکھیں مچھلی کھانا بلکل حلال ہے باقی احناف کے نزدیک کوئی بھی سمندری سی فود آپ نہیں کھا سکتے جھینگیں میں اختلاف ہے بعض فقاہ نے اس کو مچھلی کی قسم میں قرار دیا ہے بعض اس کو کیڑا مانتے ہیں جو مچھلی کی قسم میں سے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے کھانا حلال ہے جو اس کو کیڑا مانتے ہیں وہ کہتے ہیں مچھلی حلال تھی مچھلی کے علاوہ سب منع ہے تو یہ بھی منع ہوگا یہ چونکہ مختلفی ہوگی ہے اس لئے کوئی کھائے تو ہم اس کو گناہگار قرار نہیں دیں گے اگرچہ احتیاط اس میں کے جھینگہ نہ کھائیں مچھلی کھانا جائز ہے اور یاد رکھیں کہ مچھلی اسے کہیں گے جس کو مچھرے مچھلی کہتے ہوں یا آپ کے ارخ میں آپ کے شہر میں اس کو مچھلی کہا جاتا ہو اسے کھا سکتے ہیں اصلاب بعض بڑے بھولے پن سے پوچھتے ہیں اس سب شارک کھانا جائز ہے ویل کھانا جائز ہے بھائی کیوں آپ کے ذہن میں ناجائز آیا کہتے ہیں نہیں وہ انسانوں کو کھا جاتی ہے حالانکہ آپ نے ڈاکومنٹریز دیکھئے ہو تو ویل یا شارک کبھی بھی انسانوں پر حملہ نہیں کریں گی اور یہ بھی مچھلی ہیں انہیں کھانا بھی طیب اور حلال ہیں یہ بلکل اس میں کھانے میں کوئی حرچ نہیں ہے دوسرا کیڑے بکوڑوں کے اندر یاد رکھیں جو حشرات الارد ہیں یہ سب کے سب منع ہیں سوائے دو کے ایک ٹڈڈی کھانا جائز ہے ٹڈڈی ہے ٹڈڈہ ہوتا ہے جو یہ ٹڈڈی دل جس کو کہتے ہیں فصلوں پر حملہ کرتے ہیں بڑی سی آنکھیں ہوتی ہیں اس کے پیر یوں اس طرح کر کے نکلے وہ ہوتے ہیں اس کا سر اڑا دیں اور ٹانگیں وغیرہ کاٹ کر پرورہ ہٹا کر اس کو بہت سارا جمع کر کے آپ آئل ڈال کے تووے کے اوپر اور اس کو بھون کر کھائیں بڑا مدہ آئے گا تو یہ اچھے ہیں اس میں کوئی حرچ نہیں اس میں پروٹین بہت زیادہ ہوتا ہے اور دوسرا گو یہ بڑی سی چھپکلی جو ہوتی ہے گو یہ کھانا بھی ثابت ہے اگرچہ میرے آقصر اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول کرنا ناپسند فرمایا لیکن بعض قبائل والے کھاتے تھے تو آپ نے ان کو منع بھی نہیں کیا تو یہ کھا سکتے ہیں باقی تمام منع ہیں اس میں جو حشرات الارد ہوتے ہیں سانپ بچھو کیکڑے سب کے سب منع ہیں اور درندے سب کے سب منع ہوتے ہیں درندہ اسے کہتے ہیں جس کے کیل ہوتے ہیں کیلے بڑے سے ہوتے ہیں اور وہ پنجوں سے شکار کر کے گوشت کھاتے ہیں یہ سب کے سب منع ہیں اس میں کتہ بلی شیر چیتہ یہ سب کے سب یہ منع ہوتے ہیں اور غیر درندے جو ہوتے ہیں اس میں حکم شرع یہ ہوتا ہے جو جتنے بھی غیر درندے ہیں وہ سب کے سب حلال ہیں جس سے ذرافہ ہے زیبرا ہے اس را گھوڑے کی میں نے مثال دی لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حمار اہلی کو منع فرمایا یعنی گھرے لو گدھے کو کھانا سرکار نے منع کر دیا لہذا گدھے کا گوشت کھانا یہ حرام ہے اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی یہ کھلاتے ہیں جیسے خالوارہ کے چکر میں آج کل تو یہ حرام کھلا رہے ہیں گھرے لو گدھے منع ہوگا باقی تمام جانور جائز ہیں اور پرندوں میں شکاری پرندے جو اونچہ اڑتے ہیں اور شکار کرتے ہیں باقیدہ چیل کوا باز یہ منع ہے باقی سارے پرندے بلکل جائز ہوتے ہیں باز کہتے ہیں اس ساتھ توتہ کھا سکتے ہیں مور کھا سکتے ہیں تو بھئی کیا اس میں منع ہے بلکل کھا سکتے ہیں اچھا جب ہم کہتے ہیں منع نہیں آج تک ہم نے تو سنا نہیں تو آپ نے کیا یہ سنا ہے کہ میرے محلے کے اندر ایک ٹیٹا نام کا آدمی رہتا ہے اگر نہیں سنا تو اس کا وجود ہی نہیں ہے تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے کوئی مسئلہ نہیں سنا تو وہ ہے ہی نہیں تو لہٰذا توتہ بھی کھا سکتے ہیں اور مور بھی کھا سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے ایمیل ایڈریس چل رہا ہوگا جو بھائی بہر ہمیں میل کرنا چاہیں میل کر سکتے ہیں دیر ہو جائے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں معاف کر دے اگر یہ مصروفت بہت زیادہ ہوتی ہے اب اپنے میزبان کو ہماری کیو ٹی وی کی پورے ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے آپ ہمارے لئے دعا کیجئے وہ آپ کے لئے دعاگوں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو علم دین سیکھ کر تا حیات دوسروں کو احسن طریق سے سکھانے کی توقع قطع فرمائے آمین و آخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمين